موسیقی خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے حسن بصری تقریر کر رہے ہیں حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں جو اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا یہ محاورہ ہے یہ کوئی بات غلط نہیں ہے لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عاشقوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سیسے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جے چکسولی دیتے جڑے واقف قلعصر آرہاں ہو سجدیں سر چائیں نباہو تڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جوڑے تا مکھنا موڑے بھمے سو تلواراں کھنے سچا عشق کہیں دا سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نبنے ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں انداز بدل جاتے ہیں تو ایک بددو عورت بیٹھی تھی بددو جو اللہ کا در کھٹ کھٹ آئے گا اللہ کھولے گا وہ کھڑی ہو گئی حسین کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹ آنے پڑتے ہیں رب انہوں بادشاہ بنا چھڑے آئی دنیا دا حسین صاحب رب انہوں دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے بہ 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 بند کرتے بیٹھویا ہے تیہاں تے کنڈی کھڑکا ہے تے پہلو آؤ سی سپائی ہاں بھئی سپاٹا کی چاہید ہے کون ہے کی دعایاں ہیں صاحب ستہ پہ آئے یہ تو میں ایسے اپنے طور پر اضافہ کر رہا ہوں حسین کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں انہوں نے محاورتن کہا تھا محاورتن میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں وہ تو محاورے سے اوپر کھڑی ہوئی تھے عشق عشق تے آتے شڑوہیں برابر عتے عشق دتاؤ تکھیڑا آتے ساڑے کخت کنیرہ عشق ساڑے دل جڑا یہ ہماری زبان کی شہری تو میں سمجھ میں آئے نہ ہے مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے اٹھے آئے آئے اُبھا دیکھاں لماں دیکھاں اُچھے کو اٹھے تچڑ دیکھاں ڈٹھی دل کون دیوان تیکاں سجن ملسم کے مر پوسا خواج غلام فرید ہمارے سرائیکی کا اقبال ہیں غلام فرید حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں تو حسن رو پڑے کہنے کے وہاں ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناو لا 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 جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا ادعونی استجب لکم لا الہ الا اللہ بنیاد بنے گا تو محمد الرسول اللہ امارت بن کے باہر آئے گا لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر آئے گا لا الہ الا اللہ کا بیج اندر میں نرم گداز ہو کر جڑیں پھیلائے گا تو محمد الرسول اللہ خوبصورت پھلدار سایہ دار خوشبودار درخت بن کے پورے وجود جسم پر چھا جائے گا میرے بھائیو ابھی تو لا الہ الا اللہ ایک اچھا ہے چمی گویا مسلمانم بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الارا یقین مثل خلیلاتش نشینی یقین اللہ مسی خود غزینی سن اے تحزیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی بتر کو وزن شیر غلامی سے بتر ہے بے یقینی پہلی میند ہے لا الہ الا اللہ جو تبلیغ میں دعوت دی جاری لا الہ الا اللہ سیکھو غیروں سے نظریں ہٹا اور اللہ پہ نظریں جمعا سب سے ہٹ کر اللہ اس کی طرف ہا سب سے کٹ کر اللہ کی طرف ہا دل کو کھینچ لے نکال لے ہٹا لے اور اللہ کا بنا دے اللہ کے لئے جھینا سی اللہ کے لئے مرنا سی اللہ کے لئے تڑپنا سی اللہ کے لئے رونا سی یہ مکی کی محنت ہے اس میں جب جڑ لگی تو پھر محمدی زندگی باہر آئی لہذا لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے اللہ سے مانگ نہ جینے والے سے مانگ نہ مرنے والے سے مانگ صرف اللہ سے مانگ اور کیا کہتا ہے مدد کے لئے صرف اللہ کو پکار نہ مرنے والے کو پکار نہ جینے والے کو پکار وَإِذَا أَسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا میں تیری شہرک سے زیادہ کھری جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازمی ہے موت سے پاک ہو جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازمی ہے زوال سے پاک ہو جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو موت سے پاک ہو زمان و مکان سے پاک ہو جس کو بکار نہ ہے لازم ہے شہرک سے زیادہ قریب ہو ہے کوئی اللہ کے سوا شہرک سے زیادہ قریب ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا زوف سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائی سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک ہے کوئی آدم کو بنائے ہا پر اپنی قدرت سے بنایا ماں کے بغیر بنائے تو قدرت سے بنایا عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا ہے کوئی ہے کوئی تو لاؤ جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرمان اعلان ایا کنعبد و ایا کنستعین اللہ کے آگے جھولی پھیلا دیکھو عجب بات لوگوں سے مانگو تو شرمانہ پڑتا ہے جی ذرا آپ سے بات کرنے ذرا الہدگی میں بات کرنے ذرا آپ سے الہدگی میں بات کرنے الہدگی میں کیوں بات کرنے کہ سب کے سامنے مانگ تو شرمت یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے اور جب اللہ کا فقیر بننا تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے ملتظم سے چمٹا ہوا چیخیں عرفات کے میدان میں چیخیں ریاض الجنہ میں چیخیں جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں حرمین کی دعا میں چیخیں سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے باقی تو زلت ہی زلت ہے اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اور جس نے براہ راز دینا ہے اب میں امجد سے کہوں بھئی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو اور اگر میں براہ راز ان سے مانگو تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا ہے اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے دیکھ خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے موسیقی